ایک جرمن سے خاتون آئی کچھ وقت پہلے ہمارے گھر میں وہ آوثس تھی وہ ایک صاحب ان کو لے آئے میرے گھر میں دوبتہ پہنا کے وہ ان کا لباس تو بڑا عجیب سہ تھا میں نے کہا بھائی کوئی دوبتہ پہنا کے لے کر آؤ ایسا نو کو یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دے بولے مولی صاحب بیٹھے ہیں میں اس کے ساتھ لوگوں کا تو کوئی بروسہ ہی نہیں وہ بجیب سی دوبتہ پہنے وی انگریز عورت لگ رہی تھی لیکن خیر ہم نے کہا کچھ ہمارے بھی یاد پرمپرہ ہے ہماری بھی کچھ رسم و روایات ہیں ہمارے گھر آ رہی ہے تو ان دو چار باتوں کا خیال کرنا پڑے گا تو دوبتہ پہنا آگئے اس کو لے آئے ہمارے گھر میں اس نے انٹرویو لینا شروع کیا مجھ سے بچوں کی تعداد دیکھی ہول سیل کے حساب سے اس کو کافی سارے بچے نظر آئے بیویاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے پھر وہ کہیں چار گھنٹے اس نے مجھ سے انٹرویو لی آئے انگلیش میں تھی وہ ترجمہ کر رہے تھے جو ہمارے شاگرد تھے جو اس کو لانے والے تھے چار گھنٹے اس نے مجھ سے سوالات پوچھیں اس نے کہا آپ کی بیویاں کہاں جواب کرتی ہیں میں نے کہا نہیں کرتی ہیں پھر کیا ہوتا میں نے کہا ہم کما کے کھلاتے ہیں خود کھلاتے ہیں تھی میں گھر کا کیا کرتا میں نے کہا ہم کراہ دیتے ہیں گیس بجلی میں نے کہا میں دیتا ہوں بچوں کی فیسے میں نے کہا میں دیتا ہوں تو میرا دل چاہ رہا تھا مجھ سے پوچھے وہ کیا کرتی ہیں تو میں جواب میں کہوں وہ پیڑے کھاتی ہیں بیٹھ کے وہ کیا کرتی ہیں خدا کی قسم ہماری عورتیں اگر یورپ کا نظام دیکھ لیں اپنے شہروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیں لیکن یہ بیچاری ناقدری کرتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے نیک میاں اگر نیک آدمی عورت کو چاہیے اس کی قدر کرے کہ وہ صرف آپ کا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے وہ ادھر ادھر نہیں جاتا توافیوں کے پاس نہیں جاتا وہ ٹائم پہ گھر آ جاتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے یہ تو وہاں کی خواتین اچھا پھر وہ خاتون اگلے دن دوبارہ آ گئی ہیں پھر اتنا علموہ انٹرویو ان کو بڑا مزا آ رہا تھا وہ بڑا عجیب سا انہیں کیونکہ وہاں تو تصور نہیں ہے تو بڑا حیران ہو رہی تھی کیا سا نظام ہے کیا ہے اور یہ تو وہ خود نہیں جانا چاہ رہی تھی پھر وہ ہمارے شاگرد کو دیر ہو رہی تھی وہ اس کو لے کر گیا کہ ان کی صبح فلائٹ بھی ہے انہوں نے واپس جانا ہے تو ان کا جو سیٹ اپ ہے نا وہ بالکل اس کے کیا ہے اپوزٹ موسیقی